اب اگر کوئی عالم کوئی درویش کوئی بات کہتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اور اس کے پیچھے کوئی شرعی دلیل نہیں رکھتا اور لوگ مال لیتے ہیں بلا جھجت تو یہ رب بنانے کے مرادف ہے دلیل دلیل یہ حدیث پر مہارا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنو کی صلیب من ذہب فقال یا عدی اترہ انتہاد البثن وسمعتہ یقرؤ فی صورت برات اتخذوا احبارهم وروبانهم وربابا من دون اللہ فقال اما انہم لبیتون یعبدونہم ولیکنہم کانو اذا احلو لہم شئیان استحلو ویذا حرمو علیہم شئیان حرمو رواہ الترمیدی کی کتاب تفسیر حضرت امام ترمیدی شریف کتاب تفسیر کے اندر یہ روایت کی دلالہ ہے راوی مشہور صحابی حضرت عدی بن حاتم ہے جو عیسائیہ سے کنورٹڈ ہے حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں سونے کی چین تھی سونے کی سلیب تھی چین میں وہ سلیب کیسے لٹک رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلیب دیکھی تو آپ نے فرمایا یا عدی اترہ انتہاد البثن اس بدھ کو اپنے گلے سے نکال دیں آپ نے اس سلیب کو اس سونے کی کروس کو جو ان کے گلے میں لٹک رہی تھی اس کو آپ نے بدھ کہا بدھ ایک سوال کرتا ہوں بھئی کوئی اجمیر سے ایک دھاگہ لے آیا اور اپنے ہاتھوں پر باگ لیا کسی نے امام حسین کے نام پر وہ امام زامن باگ لیا کسی نے تابیز لٹکا لی تو یہ جو دھاگہ ہے ہاتھ میں باگ لیا گیا یہ جو تابیز لٹکا لی گئی یہ جو امام زامن باگ لیا گیا کمر میں کوئی دھاگہ کس لیا گیا پہروں میں کوئی چیز پہن لی گئی ہرچ کیا ہے پہن سوال ہرچ کیا ہے دھاگہ ہی تو ہے تابیز ہی تو ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلیب کو جو سونے کی تھی اسے بدھ کہا جانتے ہیں مسئلہ سلیب کا نہیں ہے مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے مسئلہ Agud کپڑے کی تابیز کا نہیں ہے مسئلہ امام زامن کا نہیں ہے بلکہ اس چیز سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ اس دھاگے سے اس دھاگہ پاندھنے پر آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کا عقیدہ یہ کہ یہ دھاگہ بنا دیتا ہے یہ دھاگہ بگار دیتا ہے اس دھاگیز سے فائدہ ہوتا ہے اس دھاگیز کے اندر فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے ظاہر ہے کہ کسی غیر اللہ سے کوئی بھی چیز ہو آسرہ لگا لینا کہ یہ فائدہ پہنچاتا ہے نفع پہنچاتا ہے اور یہ ضرر پہنچاتا ہے اسی کا نام تو شرک ہے تو مسئلہ سونے کی صلیب کا نہیں مسئلہ دھاگے کا نہیں مسئلہ تعویز کا نہیں ہے مسئلہ کمر میں بادے ہوئے دھاگے کا نہیں ہے مسئلہ امام زامن کا ہی ہے مسئلہ اس چیز سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ اس چیز سے آپ کا عقیدہ کس تعلقوں سے منسلک ہے کیوں ایسا کیوں مسئلہ دھاگے کا اور مسئلہ صلیب کا نہیں ہے چونکہ اس صلیب سے عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک یہ صلیب گلے میں ٹنی رہتی ہے تب تک عیسیٰ جیسس کا سایہ اس کے اوپر رہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اللہ برطوحی جانتے کس کو بولتے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوانا کوئی بگاڑ سکتا ہے کوئی بنا سکتا ہے کوئی پوچھے طاقت کس کو بولتے تو آپ مقتصر یہ بتا دیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کی یہ بھی بنا سکتا ہے یہ بھی بگاڑ سکتا ہے یہ شرک ہے اور صرف اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کی یہی بناتا ہے یہی بگاڑ فائدہ ہے کس قلتا ہے بس یہ مقتصر تعلی Engine آدمی کیسی کی پوجہ چڑھتے آج جنہیں صرف فائدہ دیکھتے ہیں نقصان دیکھتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں فائدہ ہے جہاں دیکھتے ہیں نقصان ہے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں آپ حیلالو اس بات اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کر دی پتہ یہ چلا تحلیل اور تحریم کا مکمل اختیار اللہ تعالیٰ تو نبی کو بھی اختیار دی جب تک اللہ اجازت نہ دے تب تک نبی کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا تیسری چیز بتاؤنا انزال کتاب ہے کتاب اور اپنے نبی کو بیگا نبی اور کتاب دونوں لازم ملزوم یہی دونوں چیزیں یہی دونوں خجت چلو ایک اور دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَعَنَ بِي حُرِرَتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُقَارَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْسَلَّمُ اِنِّ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَئِنِ لَنْ تَزِلُوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِ وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَىٰ عَلَيَّ الْحُوذِ رَبَعُ الْحَاکِم فِي مُسْتَدْرَقَ الْصَحِيَنِ تھی کتابِ الْإِلْمِ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مُسْتَدْرَقَ الْصَحِيَنِ کتاب الْعِلْمِ کے اندیر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں رابی حضرت ابو حررہ حضرت ابو حررہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے بتائیے چلا دو ہی چیزیں ہیں انہی دونوں کو پکڑے رہو تو ہدایت تر ہوگے چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے تیسری کسی چیز کا نہ ذکر ہے نہ کچھ ہے تو سواگ ہونے والا ہے تیسری چیز پکڑے بیٹھے لو سننہ اللہ تو اب حلال اور حرام یہی نہیں ہے کہ بھئی آدمی کسی چیز کو حلال کر رہے نہ حرام کر رہے مان لینا چھپ چاہیے بھی شرک ہے یہ حضرت عدی یہی فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بدھ کو اپنے گلے سے اتار دیا میں نے میں نے سنا کہ آپ سورہ برات کے آیت پڑھ رہے ہیں اتخذو احبارہو و روحبانہو و بابا من دون اللہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لی حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا دے رہے ہیں آپ ہم لوگ تو اپنے درویشوں کو اپنے علماء کو سجدہ نہیں کرتے رکو نہیں کرتے ان کی عبادت نہ کرتے آپ نے فرما فقال عبادت تو نہیں کرتے لیکن ایک بات بتاؤ ولیکن لوگ کہا اگر وہ حلال کرتے تو بلا دلیل حلال مان لیتے ہو کسی چیز کو حرام کہتے تو بلا دلیل حرام مان لیتے ہو یہی کو رب بنانا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کوئی آدمی اگر کسی چیز کو حلال کہتا ہے تو اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے شرعی کسی چیز کو حرام کہتا ہے اس کے پیچھے شرعی دلیل اگر ایک پوری قوم ہے مولوی نے جو کہہ دیا ہوئی دلیل وہ حرام ہے یہ شرک ہے یہ دلیل چاہیے ہر بات کے اوپر اس لے کہ معاملہ شریعت کا ہے معاملہ دھر کا نہیں ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں یہ حلوہ کھانا جائز ہے ایک ہے ثابت ہونا ثابت تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے ثابت ہوتا نہیں نکتہ یاد رکھا جائے ثابت کرنا ایک الگ چیز ہے ثابت ہونا یہ الگ چیز ہے بہت ساری چیزیں ثابت کی جا سکتی ہیں مگر ثابت ہوتی نہیں یہ میں تمہیں پتاؤوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کہتی چیز حرام تھی ای اے کیا بات ہے ایک تو رب کہا گیا یہ نہیں کہا گیا اللہ نے تمہارے چیز تمہارے اوپر کیا کہا گیا کہا گیا رب نے کیا اور تمھارے رب اب ایک کہا جاتا ہے ابا نے کہا ایک قطب میرے ابا نے کہا وہ ذرا اس میں محبت جھلتی میرا بھائی بھائی نے کہا اور ایک قطب میرے بھائی نے کہا اللہ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں رب ہوں رب اور یہی نہیں رب ہوں تمہارا اب جب تمہارا رب ہوں میری ماں میرا باپ میرا بھائی لڑکا بخار میں متعلق ہے منڈی چیز کے لئے زید کر رہا ہے ماں باپ مربی ہیں کبھی بھی اس کو وہ ڈھنڈی چیز نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ ڈھنڈی چیز اس کی بیماری میں اس کے لئے مزیر ہے تو اللہ نے فرمایا سنو جو چیز میں نے تمہارے اوپر حرام کر دی اور تمہارے پاہدے کے لئے اس لئے میں تمہارا رب ہوں تمہارے لئے جو چیز حلال کر دی ہے حلال استعمال کرو گے تو میں تمہارا رب ہوں میں جانتا ہوں تمہارے لئے پاہدہ مند اب یہ پوچھتے ہیں رب نے جو چیز حلال کر دی وہ حلال ہے اور رب نے جو چیز حرام کر دی وہ حرام ہے حرام میں نقصان ہے آدمی اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو خود اس کے لئے مزیر ہے اور آدمی حلال چیز کو استعمال کرتا ہے حلال چیز کے اندرز تو ما حرما ربکم یہ ربکم کہہ کر کے بتایا گیا کیونکہ میں رب ہوں جیسا مربی ہوتے ہیں ماں باپ وہ اگر اتنا خیال لگتے ہیں کہ آپ کے لئے ایسی کوئی چیز تجویز نہیں کرتے کھانے کے لئے جو آپ کے حق میں مزیر ہو آپ کی صحت کے اوپر ایفیکٹ ڈالے تو میں تو تمہارا رب ہوں کسی ایسی چیز کو تمہارے لئے کیسے حلال کر سکتا ہوں جو تمہارے حق میں مزیر ہو اور ایسی چیز کو کیسے حرام کر سکتا ہوں جو تمہارے حق میں مفید ہو سوئیس